کریم ہے بیک ہے چاہتے ہیں نصوفی سردار کو لے چلنے وہ تھے نہیں ہتا جانا کیوں وہ تھے تھرین اور تھری دی ہونی چال دی یہ کرنی کے گھال نہیں ہے نا رب کریم نے اپنے نبی دے ملادہ جلسہ کی تا کیوں جی نبی کریم علیہ السلام نے اپنے ملادہ خوشی سال وچہ ارتاری برنہ کی تی پھر بھی کہ کوئی آکھ بھی نہیں جی ملادہ ضرورت ہی نہیں پھر انہوں چچھ چاکی لے جان گئے چچھ چاکی سمجھ دیا نا وہ تھے جی نا دماغ بگنیا ہوئے انہوں پہ چلاگی تھی کر دیا تھے حضرت عسان مسیح تے بیان کی تا سے آبا نے سنیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیزہاب تو قرآن جاں خلیفہ اے اکبر اور اوہ صدیق اکبر جی دی شان چراپ نے قرآن کیا ستارہ آئیتا ایک بھی نہیں ستارہ آئیتا قرآن دیا آپ جدوں بارہ ربیہ الابل شریف آندہ سی ہر سال سو اٹھنی زبا کردے سان سو اٹھنی زبا کردے سان تھے گوشت بنا کے بوئے کے بے جانا تھے فرمانا آن نبی دے میل آدھا تبرکل ہے لو کہ جی لکھ ہم ستیق کرے اوہی اسی کرنے یا اوہی ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو جان دے ہو پڑھے جلیل اور قدر سے آپی نے آپ ایٹی لوٹی بتان دے سان ہر سال بارہ ربیہ الابل گلیاں بڑھا کے تھے بے بوئے دیکھے بے جانا تھے ہوانا جنیا اور نبی دے میل آدھا تبرکل ہے لو پھر بھی جی کوئن نا آکھیں میل آدھا ثبوت نہیں اوہ دا حلاج میں نہیں کر سکتا اوہ دا حلاج چٹھے چاکی ہو گئے اگے چلیے نبی کریم علیہ السلام دے سیابی حضرت ابت اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے جنیا میں آدھا سنانا ہے اے لانوں نہیں دیس دیگا اے ایک ہم باندھ کر کے لانگے جان دے ہو آپ نے کار دریاں بچھایاں اے توڑی کلی لہ ملا دی دریاں بچھایاں آپ نے رشتے دارانوں بھلایا جس میں رشتے دار آگئے کہ آپ نے ورس کے نبی کریم علیہ السلام دا ملاد بنان کرنا شروع کرتا سیابی مفسر قرآن بیان کرنا شروع کر دیتا اچانک نبی کریم علیہ السلام تشریف لے تشریف جسے لے کہ آپ شرما کے بیگ ہیں آپ نے فرمایا آباس کی گالے تقریر کیوں نہیں کردہ آباس کیوں نہیں کردہ میرا ملاد کیوں نہیں بیان کردہ حضور طاڑے تو شرم آن دیگی آپ نے فرمایا اٹھے میرا میرے سامنے میرا ملاد بیان کردہ ملاد بیان کیتا آکر دعالم علیہ السلام خوش ہو گئے بتا چلیا ملاد کرن والا کرون والا سنون والا انہا ساریہ تھی نبی رازمی سارا تکبیر اللہ رحمہ تارا رسال تارا حیدری حامد مصطفی مرحبا مرحبا اللہ محمد چاریر حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید شہابی نے اٹھ کے واز کی تھی سرکار ویچ بیٹھے ہیں موجود نے ویچ محفل ملاد دی مجلس ویچ سرکار خوش ہو گئے آپ فرما گئے اے عباس جا تیرے ہوتے جنت باجب ہو گئے جا تیرے ہوتے جنت باجب ہو گئی جنہوں نبی جنتی کہہ دے بھی وہ دے جنتیوں جنا شک کرے وہ بھی بہی مانے بہی مانے تے پھر اے بھی پتا چلے عزیز پاک تو تے حضور دا ملاد منونا جنتیاں دے کامیں دوزگی منو دا ہی اگر سکاری دوار ملے السلام نے کیامت تاک دی چھٹی دے دیتی فرمایا تُو میرے سامنے میرا ملاد بیان کیتا ہے جا تیرے تے جنت باجب ہو گی من فالا ہاں کذا جیڑا تیرے ونگو اپنے کاروچنج میرا ملاد بیان کرے گا جا وہ بھی جنتی ہو جائے گا کیامت تاکتا ہے